بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج ہم ٹینت کلاس کے چپٹر ون کا تھرڈ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ریورس ریاکشن جس کی ہم نے ڈیفنیشن لازٹ لیکچر میں دیکھی تھی کہ ریورس ریاکشن کیا ہوتے ہیں ان کو ان کے درمیان ایرو کی سرحہ سے لگائے جاتا ہے کس طرح سے ان کی ریپریزنٹیشن کی جاتی ہے آج ہم اسی ریورس ریاکشن کی ایک example جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے سٹوڈنٹ اگر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے سے دیکھیں کہ ریورس ریاکشن ہوتے کیا ہیں irreversible and reversible reaction ہوتے کیا ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ reversible reaction ایسے reaction ہوتے ہیں جو دونوں طرف move کر سکتے ہیں means کہ reversible reaction میں ہم دو طرح کی reaction basically دیکھتے ہیں ایک forward reaction اور ایک backward reaction جس میں reactant convert ہوتے ہیں product میں and then product جو ہے وہ convert ہوتی ہے again reactant میں تو اس طرح سے ایک ہی time پہ ہمارے پاس دو طرح کی reaction ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم irreversible reaction کی بات کریں تو irreversible reaction ایسے reaction ہوتے ہیں جس میں reaction جو ہے وہ just forward move کرے گا backward کی طرف move نہیں کرے گا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ product جو ہمارے پاس بنے گی وہ دوبارہ سے reactant میں convert نہیں ہوگی تو آج جو ہم دیکھیں گے وہ ہم reversible reaction کا example دیکھیں گے reversible reaction کی جو example ہم نے آج پڑھنی ہے اس میں جو ہم reactant لیں گے ان reactant میں ہمارے پاس ایک جو ہے وہ hydrogen and ایک iodine gas یہ دو reactant ہمیں چاہیے student یہاں پر اس reaction کی property یہ ہے کہ اس reaction کو اس لیے ہم دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں کیونکہ اس کو observe کرنا easy ہے یہاں پر جو reagent لیے جا رہے ہیں ان میں ایک reagent ہے iodine gas iodine gas purple color show کرتی ہے میز کے جب ہم reaction کروائیں گے اور اس reaction میں iodine gas موجود ہوگی تو ہمیں purple color سے اس کی observation آسان ہو جائے گی اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ایک اور چیز بنتی ہے اور وہ ہے hydrogen iodide hydrogen iodide hi یہ ہمارے پاس جو بنتا ہے یہ colorless ہے یہ جو product ہمارے پاس بنے گی اس کا کوئی color نہیں ہے تو ابھی ہم جب اس کو discuss کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے observation میں یہ چیزیں help out کریں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک flask لینا ہے اس flask میں hydrogen gas and iodine gas کو لے لینا ہے یہاں پر اس flask کو ہم نے close رکھنا ہے اس flask کی جو اوپر لٹ ہے اس کو ہم نے بند رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہمارے پاس product بننی ہے اس product کو ہمیں flask کے اندر رکھنا ہے ہمیں اس کو escape out نہیں ہونے دینا چونکہ gases ہیں تو gases escape out ہو جائیں گے اس لیے ہمیں ایک close flask میں اس چیز کو observe کرنا ہے تو flask میں ہم نے hydrogen and iodine جو لیا یہ hydrogen and iodine یہاں پر reactant کی طور پر کام کریں گے reactant کیا ہوتے ہیں جو کہ آپس میں react کر کے product کی formation کرتے ہیں تو hydrogen and iodine react کر کے temperature ہم اسے دیں گے ڈیل سے اس کو represent کیا گیا ہے بک میں تو hydrogen and iodine جب آپس میں react کریں گے تو یہ formation کریں گے hydrogen iodide کی اب یہاں پر اس reaction میں جو iodine ہے اس iodine کا purple color ہے یہ purple color show کرے گا ہمیں بتائے گا reaction کے بارے میں یہ جو hydrogen iodide ہے یہ آپ کے پاس colorless ہے اب اگر ہم اس کے اندر دیکھیں جب ہم نے iodine اور hydrogen دیا تھا تو iodine جب iodine کی form میں موجود تھی تو اس کا purple color show ہو رہا تھا لیکن جیسے کیسے reaction proceed out ہوا iodine نے hydrogen کے ساتھ reaction show کیا تو product بننی شروع ہوئی اور product کونسی ہے hydrogen iodide hydrogen iodide کے بنتے ہی جو purple color ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا وہ دھندلا ہونا شروع ہو جائے گا وہ fed out ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ iodine کی concentration کیا ہونی شروع ہو جائے گی کم ہونی شروع ہو جائے گی یہاں پر کس چیز کی concentration وقت کے ساتھ انکریز کرنی شروع ہو جائے گی hydrogen iodide کے اور وہ colorless ہے تو اسی لیے colorless جو appearance ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم ایک flask لیں اور اس flask میں ہم hydrogen iodide کو لیتے ہیں means کہ ہم نے hydrogen iodide کو اب لیا اس hydrogen iodide کا ہم نے دیکھا کہ یہ decompose ہوتا ہے اور decompose ہونے کے بعد یہ formation کرتا ہے hydrogen and iodine کی اب یہاں پر کیا ہوگا اس reaction میں جو hydrogen iodide ہے وہ colorless تھی اس کو جب ہم نے close flask کے اندر لیا تو وہ colorless appearance شو کر رہی تھی وقت کے ساتھ ساتھ جب reaction proceed out ہوا تو اس کے دوران ہوا یہ کہ hydrogen gas and iodine gas کی formation شروع ہوئی جس میں iodine بننا start ہو گئی اور iodine کا color کیا ہے iodine کا color purple ہے جس سے ہمیں جب purple color appear ہونا شروع ہو جائے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں پر iodine gas بننا شروع ہو گئی ہے یہاں پر بھی جو آپ نے flask لینا ہے وہ آپ نے close flask لینا ہے تو اگر آپ اب ان دونوں reaction کو دیکھیں ان کا comparison کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہمارا reaction تھا اس میں hydrogen and iodine دونوں react کر رہے تھے as a reactant means کہ یہ دونوں ہمارے پاس reactant کے طور پر act کر رہے تھے جبکہ یہ جو hydrogen iodide ہے یہ ہمارے پاس as a product یہاں پر work کر رہا ہے جبکہ اگر ہم اس reaction کو دیکھیں تو یہ reaction اس reaction کے بالکل opposite ہے اس میں hydrogen iodide reactant کے طور پر act کر رہا ہے جبکہ hydrogen اور iodine کس کے طور پر act کر رہے ہیں as a product تو اگر ہم ان reactions کی بات کریں اس میں یہ ہوگا کہ یہ reaction آپ کے پاس forward reaction کہلائے گا جس میں آپ کے پاس جو reactant ہیں انہوں نے react کیا product بنائی اور یہ reaction اس reaction کا reverse ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ backward reaction ہے مطلب یہ پیچھے کی جانب آیا ہے اس میں جو product پہلے والے reaction میں بنی تھی وہ اب کیا ہو گئی ہے وہ ٹوپ کے دوبارہ سے reactant دینا شروع ہو گئی ہے تو اگر ہمیں ان دونوں reaction کو overall لکھنا ہو تو ہم ان reaction کو لکھ سکتے ہیں h2 plus i2 اور اب یہاں پر جو ہم sign لگائیں گے وہ ہم double headed arrow لگائیں گے double headed arrow کیوں کیوں کہ ہم ان دونوں reaction کو وہ ایک ہی form میں ایک combined form میں لکھ رہے ہیں یہاں پر یہ sign represent کرے گا کہ آپ کے پاس forward reaction بھی ہو رہا ہے اور backward reaction بھی ہو رہا ہے اور formation یہاں پر کس کی ہوگی hydrogen iodide کی تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس basically کیا ہے ایک reversible reaction کی example ہے reversible reaction جس میں یہاں پر ہوا forward reaction اور یہاں پر ہوا backward reaction جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر at the same time دو طرح کی reaction ہوئے پہلے hydrogen اور iodine forward reaction میں hydrogen iodide کی production کرتے ہیں اور then backward reaction میں hydrogen iodide convert ہو رہی ہے دوبارہ سے hydrogen and iodine gas میں اور اس کے اندر جو ہم نے observation کرنی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ reaction جو ہے وہ hydrogen iodide کی production ہو رہی ہے یا پھر جو ہے وہ hydrogen iodine کی اس سے ہمیں یہ iodine کا جو color ہے جو purple color ہے اس سے ہمیں یہ جو ہے وہ information ملے گی i hope student کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا next lecture کے لیے اللہ حافظ موسیقی